بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیلان ڈیڈیٹل باکس مسجد الحرام میں اس تفسارات کا جواب دینے کی سروس کے لئے مسنوی ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے صدارت عامہ برائی امور حرمین شریفین نے مسنوی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مسجد الحرام کے اندر ظاہرین کے سوالات کے جوابات دینے اور آزمین کو جدید ترین اور مفید طریقوں اور ذرائع سے حدمات فراہم کرنے کے لئے استعمال کیا انٹیلیجنٹ روبوٹکس ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ادنان المن آمی نے کہا کہ شعبہ دعوت اور رشاد کے تعاون سے آزمین کے سوالوں کے جواب دینے کی سروس کو ایک تقنیقی روبوٹ کے ذریعے فعال کیا گیا ہے جو مسجد الحرام کے گرد گھوم سکتا ہے یہ روبوٹ زیوف الرحمن کو بیت اللہ کی زیارت کے موقع پر مناسق کی ادائیگی کے بارے میں درست اور مفید معلومات فراہم کرنے میں مدد دے گا انہوں نے مزید کہا کہ مسجد الحرام میں سوالات کرنے والوں کے جوابات دینے کی حدمت ایک ذریعہ ہے جو آزمین اور عمرہ کرنے والوں کو فراہم کی جاتی ہے کیونکہ حج اور عمرہ کے دوران زائرین کو مناسق کے حوالے سے شریع مسائل کے بارے میں جانکاری چاہیے ہوتی ہے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زائرین کو یہ سہولت چوبیس گھنٹے فراہم کر دی گئی ہے اب ہم بات کریں گے حج کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ حجاج مدینہ پہنچ چکے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد اب تک مدینہ منورہ پہنچنے والے حجاج کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مکہ مکرمہ سے حجاج کی مدینہ منورہ آمد کا سلسلہ یومیا بنیاد پر جاری ہے سعودی حبر رسائی جنسی ایس پی اے کے مطابق حج کے بعد اب تک مدینہ منورہ آنے والے حجاج مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جو بسوں اور ہرمین ٹرین کے علاوہ فضائی ذریعے سے بھی مدینہ منورہ پہنچے ہیں حج کمپنی کی جانب سے جاری ادادشمار میں کہا گیا ہے کہ بدھ کے روح الحجرہ شعرہ پر قائم حجاج کی استقبالیہ مرکز پر آنے والے حجاج کی تعداد سترہ ہزار دو سو ٹھاون رہی جو تین سو پچانوے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ سے یہاں پہنچے ہرمین ٹرین کے ذریعے سترہ سو ستانوے حجاج مدینہ منورہ آئے حجاج کی مدینہ منورہ آمد اور وہاں سے اپنے ملکوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے حجاج کی روانگی کے حوالے سے حج کمیٹی کا کہنا تھا کہ اب تک زیارت مدینہ منورہ کرنے کے بعد چھتیس ہزار نو سو تریسٹھ ہجاج اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں اس وقت ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو سترہ حجاج مدینہ منورہ میں موجود ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے مدینہ منورہ میں ادارے امور صحت کا کہنا تھا اب تک چھپن ہزار اٹھ سو چرانوے حجاج کو مختلف نوائیت کی طیبی حدمات فراہم کی جا چکی ہیں واضح رہے قبل از حج براہ راست مدینہ منورہ آنے والے آزمین فریضہ حج ادا کرنے کے بعد واپس جدہ سے جاتے ہیں جبکہ وہ افراد جو جدہ کے حج ٹرمینل پر آتے ہیں وہ حج سے قبل زیارت مدینہ منورہ نہیں کرتے وہ حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں جہاں سے وہ اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں مزید انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ